اسلام علیکم ہر لیونگ ٹھنگ کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے انسان جو کہ ایک راؤن آف کرییشن ہے وہ بھی کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم اپنا کھانا دوسرے لیونگ ٹھنگ سے حاصل کرتے ہیں گوشت جو ہم کھاتے ہیں وہ جنوروں سے حاصل کرتے ہیں جبکہ سبزیاں اور پھل ہم لوگ پودوں سے حاصل کرتے ہیں سمال لیونگ ٹھنگز جیسے کہ چونٹیاں بھی اپنا کھانا خود تلاش کر رہی ہوتی ہیں جتنے بھی جنور ہمارے ارد گرد موجود ہیں وہ اپنا کھانا دوسرے جنداروں سے حاصل کرتے ہیں ان جنوروں میں بلیاں کتے شیر بکریاں وغیرہ شامل ہیں وہ جنور جو اپنا کھانا دوسروں سے حاصل کریں انہیں ہیٹرو ٹرافز کہا جاتا ہے ہر طرح کے جنور اور انسیکٹ ہیٹرو ٹرافز کٹیگری میں آتے ہیں آٹو ٹرافز ایسے لیونگ ٹھنگز ہیں جو اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں وہ اپنا کھانا کسی دوسرے لیونگ ٹھنگز سے حاصل نہیں کرتے آٹو ٹرافز میں پودے شامل ہیں ہمارے پلینٹ اردھ پر پودوں کی تقریباً ایک ملین سے زیادہ سپیشیز موجود ہیں سارے کی سارے پودے اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں جس پرسیس کے ذریعے پودے اپنا کھانا تیار کرتے ہیں اس سے فوٹو سنتیس کہا جاتا ہے یہ پرسیس پتوں میں ہوتا ہے فوٹو سنتیس کا پرسیس کلورو فیل کی پریزنس میں ہوتا ہے کلورو فیل گرین کلر کا ایک سفسنس ہے جو پتے میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے کلورو فیل میں سینٹرل ایٹم میگنیشیم ہے اور اس میں چار رنگز موجود ہیں پتے کا گرین کلر کلورو فیل کی پریزنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اگر ہم پتوں کی ڈی کلرائزیشن کریں یعنی ان میں سے کلورو فیل کو نکال دیں تو پتے ہمیں ییلو کلر کے دکھائی دیں گے فوٹو سنتیس کے پروسیس میں را میٹریلز کے طور پر کاربن ڈائیوکسائیڈ اور وارٹر استعمال ہوتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ اور وارٹر کے بغیر فوٹو سنتیس ممکن نہیں ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ ایک گیس ہے جو ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ماؤنٹ میں پریزنٹ ہے پتوں میں سمال پورت موجود ہیں جنہیں اسٹومیٹا کہتے ہیں دن کے وقت سن لیٹ کی پریزنس میں اسٹومیٹا اوپن ہو جاتے ہیں اور کاربن ڈائیوکسائیڈ پودے کے اندر انٹر ہو جاتی ہے پانی کو پودے میں انٹر ہونے کے لیے روٹس یعنی جڑوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے زمین کے اندر پانی بہت زیادہ کونٹیٹی میں موجود ہوتا ہے اور پودے روٹس کے ذریعے اس پانی کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور پھر زائلم کی ذریعے پتوں تک پہنچا دیتے ہیں زائلم ایک لانگ ٹیوب ہوتی ہے جو وارٹر اور منرلز کو پودے کے لور پارٹ سے اپر پارٹ تک پہنچاتی ہے جب پانی اور کاربن ڈائیوکسائیڈ دونوں پتے تک پہنچاتے ہیں تو پتے کے اندر وہ آپس میں مل جاتے ہیں ان دونوں کی رییکشن کے نتیجے میں گلوکوز اور اکسیجن پروڈیوز ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہیٹ انرجی بھی ایوالف ہوتی ہے گلوکوز فوتو سنتیسز کا میجر پروڈکٹ ہے گلوکوز ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے جو کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن سے مل کر بنتا ہے پودے کا سارا کھانا گلوکوز کی فارم میں ہی ٹرسپورٹ کیا جاتا ہے گلوکوز پودے کی گروت میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دوسرا پروڈکٹ اکسیجن بننے کے بعد پودے سے باہر ایوالف ہو جاتا ہے اکسیجن گیس ٹومیٹا کی ذریعے سے پودے سے باہر نکل دیا اس کے علاوہ فوتو سنتیسز کے دوران کچھ پانی بنتا ہے جو فوتو سنتیسز کے پروسس میں ہی دوبارہ ری یوس ہو جاتا ہے اس لیے اوارال ریاکشن میں ہم وارٹر کو پروڈکٹ سائٹ پر نہیں لکھتے اب آپ سکرین پر جو ایکویجن دیکھ رہے ہیں یہ فوتو سنتیسز کی ایکویجن ہے فوتو سنتیسز کے نتیجے میں بننے والی اوکسیجن ہم سانس کے ذریعے اندر کھیچ لیتے ہیں اوکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اس لیے ہماری زنگی کا انحصار پودوں پر ہے کاربن ڈائیک سائٹ ہماری باڈی میں ایک ایکسٹرا پروڈکٹ کے طور پر بنتی ہے جسے ہم اپنی باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں اسی کاربن ڈائیک سائٹ کو پودے ایبزار کر لیتے ہیں اس طرح پودے ہم پر اور ہم پودوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے فوتو سنتیسز کیس لیونگ سنگ میں ہوئی تھی فوسل فیولز اور سانٹیفک ایویڈنس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پلینٹ ارث پر سب سے پہلے فوتو سنتیسز ایک بیکٹیریا میں ہوئی جس کا نام سائنو بیکٹیریا تھا یہ بیکٹیریا کی اولڈیس ٹائپ ہے جو تقریباً ایک ملین سال پہلے ارث پر پرزنٹ تھی اولیوشن تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی فوتو سنتیسز کے نتیجے میں ہی آہستہ ہستہ ارث پر اوکسیجن جمع ہونا شروع ہوئی اور لائف شروع ہوئی اوزون لیئر جو کہ ارث کے گر پروڈکٹیو لیئر مجود ہے وہ بھی اوکسیجن پر مشتمل ہے اوکسیجن آہستہ ہستہ سپیس میں ایکیمولیٹ ہونا شروع ہوئی اور اوزون لیئر بنی ایولیشن تھیوری کے مطابق اوزون لیئر نے ہی اردھ پر لائف کو پاسیبل بنایا سیمپل لیونگ تینگز سے پھر کمپلیکس لیونگ تینگز اوریجنیٹ ہوئے یہ سب باتیں ہمیں سائنس بتاتی ہے ان سب باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فوٹو سنتیسز لائف کا وہ امپورٹنٹ پروسیس ہے جس پر ساری کی ساری لائف دیپنڈنٹ ہے اگر آپ فوٹو سنتیسز کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری بنائی گئی ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سائنس ویڈیوز اور فیکٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی